یو پی ایٹی ایس نے سیما حیدر کو اپنی حراست میں لے لیا ہے سیما کے پاس سے چھے پاسپورٹ ملے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ اس کی گتی ویدیا بھی شک کے گھیرے میں ہیں تمام معاملوں کو دیکھتے ہوئے یو پی ایٹی ایس کی ٹیم اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ سیما حیدر ایک ایسی محلہ ہے جو آج پورے بھارت اور پاکستان میں سلیبرٹی بن چکی ہے ہر کہیں آج سیما حیدر کی ہی باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیما حیدر اپنے پریم کے لیے پاکستان سے بھارت آئی ہے وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی ایک رو ایجنٹ ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے رمجان میں نماز پڑھتی ہے لیکن اس کو کوئی سورے نہیں یاد ہے گولام حیدر سے سیما کی لمریج ہوئی تھی ہندی بہترین بولتی ہے پاکستان میں رہنے والی عورت کچھ دن میں ہی بھارتی سنسکرتی سے گھل مل جاتی ہے یا کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ایک برکہ پہننے والی عورت کچھ ہی دن میں سلیکے سے ساری پہننا سیکھ جاتی ہے نماز اور کلمہ پڑھنے والی عورت ہندو ریتی ریواز سے پونجا پاتھ کرنے لگتی ہے تو دوستو انہی سب باتوں کو لے کر یوپی ایٹی ایس نے سیما حیدر کو ہراست میں لے لیا ہے سیما حیدر کے خلاف آئی بی نے دیا ہے انپوٹ سیما حیدر کے چاچا پاکستان سینہ میں سوبیدار ہیں سیما حیدر کا بھائی بھی پاکستان سینہ میں ہیں یا سب باتوں کو لے کر کے ٹیوٹر پر لوگ اپنے اپنے حساب سے ٹپڑی کر رہے ہیں اور ایک یوزر اپنا ٹائلنٹ دکھاتے ہوئے یا لکھتے ہیں کہ سیما حیدر پر سرکار اپنا سمائے خراب کر رہی ہے ایک بار بابا باگے سر سے پوچھ لیتے جاسوس ہے یا نہیں بات ختم ہو جاتی وہی پر ایک یوزر جواب دیتے ہوئے یا لکھتے ہیں کہ ان کے پاس پوچھنے جائیں گے تو بتائے گا یا خالی پلاٹ ہے اور وہی پر ایک یوزر ٹیوٹ کرتے ہوئے یا لکھتے ہیں کہ بات کو بطنگڑ مت بناو سچین کو مال چاٹنے دو ایک یوزر ٹپڑی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے پاکستانی ڈکیتوں کو اس آئی نے آگے کر کے اپنی بچانے میں لگی ہے وہی ایک یوزر ٹوٹ کر کے یہاں لکھتے ہیں کہ اگر کل کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی جمعیداری کس کی ہوتی میڈیا کی یا سرکار کی یا اس لکے کے پریوار کی یہ دیز کی سرچھا سے کھلے آم کھلوار ہیں اور ایک یوزر یہاں بھی لکھتے ہیں اگر آروپ لگتے ہیں تو پہلے ان میڈیا والوں کو گریپ تار کرو جنہوں نے ان کو آج کل ہیرو بنا دیا ہے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اور ایک یوزر یہاں بھی کہتے ہیں سیما ہائیدر پر سرکار سکتی سے پوچھتاج کرے اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو بھی اسے کسی ڈیٹیکشن سنٹر میں رکھیں اس کے بچوں کو بائیجت پاکستان کو سوب دینا چاہیے کیونکہ کسور سیما کا ہے اور پاکستان کا اور دوستو اس ماملے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا